موسیقی آگے جائے گا لیکن ایسی بات نہیں ہے تبھی بھی کسی کو دیکھ کے اپنے آپ کو چھوڑا مت محسوس کرو آپ جو ہو آپ یونیک ہو بھگوان نے آپ کو یونیک بنایا ہوا ہے تو اسی کا آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے آپ بھرے گورے ہو کالے ہو ٹھینگنے ہو یا لمبے ہو کچھ بھی ہو اس سے کچھ نہیں فرق ہوتا صرف آپ کے ٹیلنٹ ہی آپ کو کام آئے گی وہ ٹیلنٹ کام لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی ضروری ہے آپ کو لگے کہ کامپیڈیشن میں بہت زیادہ جب آمیت آپ جی آئے تھے فلموں میں تو سب لوگ تو بولتے تھے اتنے بڑے لمبے اتنے آدمی کوئی چلتے نہیں ہے یہ نہیں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اس کی آواز بھی کیسی ہے ایک دم گہری آواز ہے یہ آواز نہیں چلے گی تو دوستو وہ ان کو اس ٹائم پہ نیگٹیو لگا تھا کہ میری ہائٹ اتنی بڑی ہے اتنی ہائٹ ہے تو مجھے تو لوگ پسند نہیں کریں گے یا تو پھر میں چل نہیں پاؤں گا فلموں میں لیکن اپنے بلبوتے پہ اپنے آواز اسی کو انہوں نے پوزیٹیوٹی میں کر لیا ہائٹ کو بھی پوزیٹیوٹی میں کر لیا اور آواز کو بھی پوزیٹیوٹی میں لیا اس کی وجہ سے آج مہانائک بن گئے تو دوستو ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ چھوٹے ہو ہائٹ میں چھوٹے ہو یا کالے ہو کچھ فرق نہیں پڑتا اپنے آپ کو پہچانے آپ ان یونیک ہو تو ہمیسا یہی سوچی بہت سے کلاکار ایسے ہیں جیسے راج پالی آدھو ہے ان کی بھی ہائٹ تھوڑی کم ہے لیکن وہ اپنی ٹیلنٹ کی وجہ سے کم کمڈی جو کرتے ہیں اس میں اتنا انہوں نے دیکھا کہ میری ہائٹ کم ہے تو انہوں نے اپنی ٹیلنٹ کو بہت ہی آگے بڑھایا کمڈی کو بہت اچھا کر دیا اس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ آج کام کر رہے ہے اور لیڈ میں بھی کر رہے ویسے ہی بات نوازدین صدیقی بھی میں ہے صدیقی جی کی یہ بات ہے کہ نہ بڑی نہ کچھ نہ جیسے کی ہم لوگوں نے جو پہلے سوچ کے رکھا تھا کہ فلموں میں ہیرو تو یہ بڑی والے ہوتے ہیں اونچے پرسنالٹی ہائٹ وائٹ ایک دب گورے چٹے رہتے لیکن یہ بات انہوں نے کٹ کرتی کیسے کٹ کی اپنی ٹیلنٹ کی وجہ سے ٹیلنٹ ایسا چاہیا کہ پبلک کو یہ لگا ہی نہیں کہ یہ آدمی چھوٹا ہے ٹھینڈا ہے کالا ہے صرف آپ کی ٹیلنٹ ہی آپ کو پردے پہ دکھے گی ہائٹ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا آہ ایسے ہوتی ہے بہت سے پرسنالٹیاں ہوتی ہیں جس میں ہائٹ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے انسپیکٹر ہوا یا تو پھر ملٹری مین ہوا یا کچھ بھی ہوا تو اس میں تھوڑی بڑی کی ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو یہ بات نہیں ہے کہ آپ ایکٹر نہیں بن پاؤگے یہ آپ سوچ کے کبھی مت پچھتائیے یا تو من میں یہ مل آئیے یا تو آپ کو چھوٹا مت محسوس کیجئے کہ میری تو ہائٹ چھوٹی ہے میں یہ ہوں وہ ہوں کچھ بھی نہیں کسی کو دیکھ کے آپ کو کبھی چھوٹا مت کیجئے ہاں ٹھیک ہے آپ کی ہائٹ پرسنالٹی ہوگی لیکن سب کے بعد ایکٹنگ ہی آپ کی ٹیلنٹ ہی اس میں کام آتی ہے وہ ہی کام دیتی ہے آپ کو آگے بھی کام دیتی ہے ویسے تو بہت سے ہیرو کے لڑکے ہیں جو کی گیورے چٹے ہیں لیکن چل نہیں پائے آپ سمجھ گئے ہوگے میرا کس طرف اشارہ ہے کیونکہ ٹیلنٹ ہونا بہت ضروری ہے ہائٹ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا آواز ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے پلس ہوتا ہے لیکن اس میں بھی آپ کو ایکٹنگ دکھانے کی ضرورت ہے آپ کی ٹیلنٹ دکھانے کی ضرورت ہے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ ضرور آگیا ہوگے محنت تھوڑی زیادہ لگے گی لیکن چھا ہوگے بھی زیادہ پہلے کے زمانے میں جو بھی دھرمیندر صاحب تھے دیوانان صاحب تھے پھر سچین تھے یا تو راجندر کمار صاحب تھے ٹھیک ہے وہ لوگ دکھنے میں اچھے لگتے تھے سب کچھ اچھے تھے وہ کیوں چلے کیونکہ ان کے پاس ٹیلنٹ تھا ٹیلنٹ کی وجہی سے اتنی چلے تھے تو ان کے پاس ایسے یہ نہیں تھا کہ یہ باڈی اتنی ہونی چاہیے ہائٹ اتنی ہونی چاہیے یہ اچھا ہونا چاہیے فیزک اچھی ہونی چاہیے ہاں جو بھی آپ کو چاہیے جیسے کہ ہم لوگ ڈائلوگ بولتے ہیں تو آپ کا ڈکشن اچھا ہونا چاہیے آپ کی بھاشا پہ پکڑ اچھی ہونی چاہیے وہ صدارنی کے ضرورت ہے تو ابھی آج کل تو ریالسٹک سینیوہ بننے لگے ہیں تو کاسٹنگ ڈائریکٹر بھی جو ریال لگتے ہیں پرسنل اسی کو لیتے ہیں اسی کیریکٹر کو لیتے ہیں یعنی آپ کو وہ فلموں میں بھی لگے گا کہ یہ جو آدمی کے چوز یہ جو آدمی کا سیلیکشن ہوا ہے صحیح ہوا جیسے سمجھے کوئی ویٹر کا ہے صحیح ویٹر کو لے کیا ہے تو ویٹر کا تو سیلیکشن ہو گیا تو آپ کو لگے گا کتنا پرفیکٹ اس نے اپنا کام کیا ہے ویسے ہی اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے یا پرفیکٹ ہو تو سب کچھ بن سکتے ہو یہ ضروری نہیں کہ آپ کی ہائٹ اور بڑی ہونی چاہیے تو اپنے آپ کو پہچانیے اپنے آپ پہ ہی نرور رہیے you are a unique person اوپر سے بھیجا ہوگا بھگوان ہے تو کچھ سوچ کے بھیجا ہوگا کہ آپ کو unique کیوں بنا آپ کے جیسے دوسرے کیوں نہیں ہے تو آپ کے جیسے جب دوسرے نہیں ہیں تو ایکٹنگ میں بھی آپ کے جیسے دوسرے کلاکار نہیں ہو سکتے جب آپ کے پاس ٹیلنٹ ہوگی بہت ہی آگے بڑھوگے ٹیلنٹ کو آگے رکھئے تو یہ ہی سوچئے کہ جب میرے جیسے کوئی دوسرا نہیں ہے تو میرے جیسے دوسرا ایکٹر بھی نہیں بنے گا سمجھ گئے نا میرے بات تو دوستو آج سے ہی کام شروع کیجئے اپنے ٹیلنٹ پر دھیان دیجئے اپنے ڈکشن پر دھیان دیجئے آڈیشنز دیجئے کام ضرور ملے گا دوستو دھنیا بات نمشکار بھارت مطا کیجئے وان دے ماترم آئی لبیو فرینڈز دوستو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو چاہتا مجھے بیوز میں بتائیے گا مجھے بتائیے گا نیچے بتائیے گا نیرشنز میں تو میرے گے دوستو آرات مطا کیجئے وان دے ماترم